ملک بھر کی طرح مونکہ میں بھی کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے ہونے والے مظالم کے خلاف مونکہ پریس کلپ کی جانب سے اظہار یکجہدی کے لیے پر امن ریلی نکالی گئی مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ اپنی اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح مونکہ میں کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے ہونے والے مظالم کے خلاف مونکہ پریس کلپ کی جانب سے اظہار یکجہدی کے لیے پر امن ریلی نکالی گئی ریلی گورنمنٹ ہی سکول مونکہ سے شروعی اور مونکہ پول پر اختتام پذیر ہوئی ریلی میں پنجاب پولیس ٹریفک پولیس سکول کے بچے سات ازا سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نہیں سلیا مونکہ تفصیل کے مطابق ملک بھر کی طرح مونکہ میں بھی مونکہ پریس کلپ کی جانب سے کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے ہونے والے مظالم کے خلاف اور امن اتجاج ریلی نکالی گئی ریلی کا آغاز گورنمنٹ بویدہائی سکول سے شروع کیا گیا ریلی میں گورنمنٹ بویدہائی سکول سے کیا گیا ریلی میں گورنمنٹ بویدہائی سکول مونکہ اکرس پبلک سکول کے طلبات سات ازا کرام سمیت مونکہ پولیس چوکی کے ساب انسپیکٹر کمیل رضا محمد انصار محمد سکندر محمد الیاس اور دیگر نے شرکت کی ٹریفک پولیس مضافرگڑ کے اہلکاروں سمیت سینکر شہریوں جن میں ساب کا چینمن سید فرسین شاہ صاحب میاں عابد نوناری سید آزم شاہ میاں نیت اللہ مقصود دنو اتر میاں مشتاق آمد سید خضرباز عدنان نوناری محمد ایجاز محمد بلال محمد سیجاد کیسر باس محمد ناظم کلندر خان چانڈیا عمر اقبال سید عمران شاہ مبشر علی فاضر رضا بخاری مجاہد ریاض سمیت دیگر نے شرکت کی گورنمنٹ ہی سکول مونکہ کہڑ مصر شیان جویدن ریلی میں موجود شرکات سے خطاب کرتے ہو کہا کشمیر پاکستان کی شاعر آگے کشمیر بھارت نے کشمیر میں کرش و نافذ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کشمیروں سے کشمیری عوام گھروں میں رہنے پر مجبور ہے بھارتی فوج نے کشمیروں کا جینہ محال کر دیا ہے بھارت کا مقروح چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے مزید کہنا تھا پاکستانی عوام کشمیروں کے ساتھ ہے اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر پاکستان کشمیر پاکستان بنے گا اٹھارہ نیوز مزفرگر موسیقی